جی تو ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ اور سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حمزہ علی اباسی کے ڈراماز کو لے کر ڈراماز انڈرسٹری میں انہوں نے کون کون سے ڈراما سیل بنائے کہاں سے کریر آگاز کیا ڈراما سیل سب کچھ بتانے والے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیب چینل ڈرامے والا کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کریے ناظرین شروع کرتے ہیں ٹاپ 11 ڈراما سیل کے بارے میں تو سب سے پہلے نمبر پر جو ڈراما سیل ہے وہ ہے پیارے افضل پیارے افضل جس ڈراما سیل کو ڈریکٹ کیا ہے ندیم بیگ نے اور کہانی لکھایا خلیل و رحمان کور میں یہ ایک بہت کمال کا ایموشنل ڈراما سیل تھا جسے سکس انما انٹرٹینمنٹ والوں نے پریڈیوز کیا تھا اے آر وائی ڈیجیٹل کے اوپر اس ڈراما سیل کو 2013 میں ریلیز کیا گیا تھا اس ڈراما سیل کے اندر حمزہ علی عباسی، آئیزہ خان، سنہ جوید اور سحائی علی آبرو لیڈ رول ادا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے تھے نمبر دو پر ڈراما سیل ہے ایلیف ایلیف ڈراما سیل جو ہے جسے ڈریک کیا حسیب حسن نے اور کہانے لکھی عمیرہ احمد نے پریڈیوز کیا اس ڈراما سیل کو سمینہ حمایو سیب نے جیو انٹرٹینمنٹ کے اوپر 2019 میں اس ڈراما سیل کو ریلیز کیا گیا تھا اس ڈراما سیل کے اندر حمزہ علی عباسی، سجل علی قبرہ خان اور عیسن خان لیڈ رول ادا کر رہے تھے نمبر تری پر ڈراما سیل ہے من مائل جی ہاں من مائل بہتی کمال کا لف سیلیو ڈراما سیل تھا اس ڈراما سیل کو ڈریک کیا حسیب حسن نے کہانے لکھی سمیرہ فصل نے اور پریڈیوز کیا ایم ڈی پرڈکشن والوں نے یعنی کہ مومنہ پریڈ ہم ٹی وی کے اوپر 2016 میں اس ڈراما سیل کو ریلیز کیا گیا تھا اس ڈراما سیل کے اندر حمزہ علی عباسی، مایہ علی، گوہر شید اور عائشہ خان آپ کو دیکھنے کو مل گئے تھے نمبر چار پر ڈراما سیل ہے میرے درد کو جو زباں ملے اس کو ڈریک کیا عدران احمد نے اور کہانے لکھی بشرا انساری نے ایم ڈی پرڈکشن اس ڈراما سیل کو بنایا ہم ٹی وی کے اوپر 2012 میں اس ڈراما سیل کو ریلیز کیا گیا تھا حمزہ علی عباسی، انم تنویر، بشرا انساری اور خالد انم نے اس ڈراما سیل میں لیڈ رول ادا کیا اور نمبر پانچ پر ایک ٹیلی فلم ہے جس کا نام ہے ایک تھراجہ ایک تھی رانی اس ٹیلی فلم کو 2013 میں اے آر وائیڈ ڈیجیٹل کے اوپر ریلیز کیا گیا تھا حمزہ علی عباسی بھی اس میں لیڈ رول ادا کر رہے تھے اور یہ ایک ایس سپیشل فلم تھی نمبر چھے پر بھی ایک فلم ہے جو کہ کامیڈی فلم ہے جس کا نام ہے گلو ویڈز گوگی اس ٹیلی فلم کو 2013 میں ریلیز کیا گیا تھا اس میں بھی حمزہ علی عباسی لیڈ رول ادا کر رہے تھے نمبر ساتھ پر اس کے ایک فلم ہے دا لیجنڈ آف مولا جیٹ بلوک بسٹر پاکستانی ٹراما زنڈرسٹی کی فلم رہی فلم انڈرسٹی کی ٹیلی فلم یہ فلم جو ہے ٹاپ پر رہی اس کو ڈریکٹ کیا بلال لشاری نے اور کہانی لکھی ناصر عدیب نے اس کو پروڈیوس کیا ہمارا حکمت نے حمزہ علی عباسی فواد خان ماہرہ خان اور ہمائمہ ملک اس ٹیلی فلم کے اندر لیڈ رول ادا کر رہے تھے نمبر آٹھ پر مووی ہے ہمارے پاس پرواز ہے جنوم جس کو ڈریکٹ کیا حسیب حسن نے اور فرحث اشتیاق نے اس کی کہانی لکھی اور اس کے پروڈیوسر ہیں ایم ڈی پروڈکشن دوہزار اٹھارہ میں اس ٹیلی فلم کو ریلیس کیا گیا حمزہ علی عباسی، آہد رضا میر، ہانیا آمیر اور کبرہ خان اس میں لیڈ رول ادا کر رہے تھے نمبر نو پر ہمارے پاس ایک ٹیلی فلم ہے جوانی پھٹ نہیں آنی جس کو ڈریکٹ کیا ندیم بیگ نے اور اس کی کہانی لکھی واسائے چوہدری نے سکس اینما انٹرٹینمنٹ والوں نے بنائی دوہزار پندرہ میں یہ ٹیلی فلم اس میں لیڈ رول تھی حمزہ علی عباسی، ہمائیو سعید، احمد بٹ اور میوش حیاء نمبر دس پر ہمارے پاس ٹیلی فلم ہے میں ہوں شاہدہ فریدی جس کو ڈریکٹ کیا سید علی رضا اسامہ نے اور کہانی لکھی واسائے چوہدری نے اس کے پروڈیوسر ہیں ہمائیو سعید اور دوہزار تیرہ میں اس کو ریلیس کیا گیا تھا ہمزہ علی عباسی، شہزاد شیخ، آئیشہ مہر اور مہنور بلوچ اس میں لیڈ رول ادا کر رہے ہیں ہمارے پاس نمبر 11 پر ایک مووی ہے جوانی پھر نیانی ٹو جس کو ڈریکٹ کیا ندیم بیگ نے کہانی لکھی ہمائیو سعید نے اور اس کے پروڈیوسر ہیں واسائے چوہدری دوہزار اٹھارہ میں اس ٹیلی فلم کو ریلیس کیا گیا اس میں لیڈ رول ادا کر رہے تھے ہمزہ علی عباسی، فاہد مصطفیٰ قبرہ خان اور ماورا ہے کون تو ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمزہ علی عباسی کے ٹاپ 11 ڈراما سل کے بارے میں جان کر اس میں بتا رہا چلوں کہ اس کے ٹیلی فلم ہیں باقی اس کی ٹیلی فلم نے انہوں نے کام کیا تو سب کچھ ہم نے ریٹیل کے ساتھ بتایا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریئے ویڈیو کو لائک کریئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی